ٹھیک ہے لیکن وہ اس سے کہیں کم کے اوپر مانگ رہے تھے ہاں جی دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکٹس کو جب دیکھتا ہے بیس تیس ڈالر کم کے اوپر جا رہے تھے ابھی یہ وہ ڈیسین لینے کا ٹائم تھا ہاں ہم نے کہا کہ شاید یہ مارکٹ اپ ہوگی تو مارکٹ ایک دم سے کریش ہوئی اور آج دو سو تیتر کے اوپر پہنچ گئی ہے اگر اس زمانے میں بھی ہم یہ بیس تیس ڈالر کم کر کے نکال دیتے تو ہم کم از کم اس کو بچا سکتے تھے ابھی بھی ہمارا ڈیلیگیشن ایک بارٹر ٹریڈ ایران کے ساتھ چل رہا ہے اس میں گیا ہوا ہے دس لاکھ ٹن گندم دینے کا تو نگوسیشن ابھی تک ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کل ڈیلیگیشن واپس آ جائے گا میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے چلیں جی اللہ کرے ہم لوگ اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں اچھا ہم بات کر رہے تھے اس لئے کی ویڈ پرکورمنٹ پالیسی دس سو پچاس روپے قیمت ہو گئی سر جی ہاں اچھا اس کے علاوہ کوئی اور کچھ پیسے کوئی لوڈنگ آن لوڈنگ کے یا سٹیچنگ کے یا کچھ اور بھی ہم نے پنجاب کے اندر تقریباً نو زلوں کی گیارہ پندرہ تحصیلوں گیارہ زلوں کی پندرہ تحصیلوں میں اچھے جی ہم پرکورمنٹ کر رہے ہیں اور یہ وہی ہیں کتنے سنٹرز بن رہے ہیں اس کو ہم نے پنجاب کو نو زونز میں تقسیم کیا ہے ان نو زونز کے اندر ہم نے دو سو سنٹر کھولے ہیں پرچیز سنٹرز دو سو سنٹر سب کی جو کپیسٹی ہے پرکیور پرکیور مختلف ہوتی ہے ہم تارگٹ دیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر دیپنڈنسی آف دوز دیٹ ایریہ ہوتا ہے کہ کس کس ایریہ سے پرکیور کرنا ہے جہاں کے گاؤں زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کا تارگٹ پرکیورمنٹ کا زیادہ ہے جہاں پہ پروڈکشن زیادہ ہے اس کا تارگٹ بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تقریباً دو سو سنٹر پنجاب میں کھولے ہیں گیارہ سنٹر ہم نے سندھ میں کھولے ہیں نو سنٹر ہم نے بلوچستان میں کھولیں بلوچستان میں ہم نے اپنا انفرسٹرکچر تو رکھ دیا لیکن سرسری طور پہ ہم نے ٹارگٹ بھی رکھ دیا وہاں پہ لیکن وہاں پہ ابھی ہم پرکیورمنٹ کے لیے جائیں گے نہیں ہم دیکھیں گے کیونکہ وہاں پہ جو ان کا بلوچستان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی پرکیورمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑا لیمٹیڈ ایریا جہاں پہ گندم ہوتی ہے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی کپیسٹی سے باہر ہو رہا ہے تو پھر ہم ادھر جائیں گے کسی بھی پاونس کی جو بائنگ انسیچوٹ ہے اسے اگر زیادہ ہو جاتی ہے پرڈن زیادہ ہوتا ہے تو تب آپ شیئر کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ارینجمنٹس وہاں پہ بھی پورے ہیں اچھا دس سو پچاس روپے قیمت ہوگی سر اس کے علاوہ کیا کیا ہے ہم نے اس کے علاوہ ہر کسان کو پر بیک سات روپے ڈیلیوری چارجز بھی دیں گے سات روپے سات روپے اچھا اس ڈیلیوری چارجز میں بہت ساری چیزیں بچارے لیبر کو دینے جس وقت وہ گندم اپنی لے کر آئے گا واپس جو ہم اس کو ڈیلیوری چارجز پر بیک دیں گے پانچ روپے وہ لیبر کو دے دے گا اس کو تولنے کے اس کو سٹیکنگ کرنے کے لیے انلوڈنگ کرنے کے لیے تو دو روپے اس کو پر بیک کسان کو اور بچے گا دس سو پچاس کے علاوہ اچھا پر فورٹی کیجی کے علاوہ یہ ہیں جو ہمارے ہم یکوں مئی سے شروع کریں گے کوئی چھٹی جمعہ جمعیرات اتوار کوئی چھٹی نہیں ہوگی ہمارا پورا سٹاف چھے ہفتے کے لیے موجود ہوگا صبح سات بجے سے لے کر مغرب تک وہ جو بھی آدمی ٹولی لے آئے گا اس سے ہم گندم لے لیں گے اچھا آپ نے کوئی ٹائم بھی رکھ ہے سر کے اتنے بجے ہمارا آپریشن شروع ہوا کرے گا اور اتنے بجے ختم ہوا کرے گا یہ مختلف علاقے ہیں لائک جوں جوں ہم سندھ کی طرف چلتے جائیں تو وہاں صبح و ذرا جلدی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں کا زونل ہیڈ اپنی مرضی سے ہے ہم نے کہا ہے جیسے ہی تلوے آفتاب کے بعد جہاں ویزیبلیٹی آپ کے بہتر ہو جائے گی اور مائسچر کانٹینٹس کم ہو جائیں گے تو وہ وصول کر سکتا ہے گندم کو تو یہ اس کے ارینجمنٹس ہیں کہ وہ کب اس کو پرکورمنٹ شروع کر دے گا اسی طریقے سے مغرب تک ہم انلوڈنگ کریں گے مغرب کے بعد انلوڈنگ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایک تو مائسچر آ جاتا ہے اور پھر ویمنٹ اس کی پراپر ہو نہیں سکتی اچھا آپ نے کچھ سپیسیفکیشن رکھی ہوں کیونکہ یہ ایک سرس کا آیات آتی ہے کاشکاروں کے طرف سے کہ جی آہ ویسے تو انہیں نے رکھا ہوا ہے جی کہ وہ آہ دانیاں لے کہ اس کو ایسے مسئلے ہیں تو پتا چلتا ہے جی تیرہ پرسنٹ مائسچر ہے بارہ پرسنٹ مائسچر ہے یا دانت کے نیچے راکھے دبائیں تو آپ لوگوں نے تو یقیناً وہ مائسچر میٹر دیئے ہوں گے ہمارے ہر پروجیکٹ کے اندر زون کے بعد ہم نے ہمارا جو چین آتی ہے وہ پروجیکٹ ہوتی ہر پروجیکٹ کے اندر ہم نے ایک مائسچر میٹر دیا اور ابھی انسٹرکشن میں نے دیئے کہ ہر سینٹر پہ بھی مائسچر میٹر رکھیں اچھا ہم ہر سینٹر پہ انشاءاللہ مائسچر میٹر رکھیں گے جس میں دس پرسنٹ مائسچر ہونا چاہیے گندم کے اندر دس پرسنٹ مائسچر دس پرسنٹ ہونا چاہیے اور پوائنٹ فائف پرسنٹ اس کے اندر آہ یہ کہتے ہیں انرٹ میٹر درٹ ہاں ڈرٹ وغیرہ ہوگی ہم ہم فائف پرسنٹ اس کے اندر فورن میٹرز کوئی اور دانہ فصل کا فائف پرسنٹ فائف پرسنٹ ہو سکتا تھری پرسنٹ اس کے اندر ڈیمیج گرین ہو سکتا ہے یہ ہماری پرمیزبل لیمٹس ہیں اگر اس کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں تو ہمارا سینٹر انچارج باؤنڈ ہے اس گندم کو لینے کے لیے لیکن اگر اس سے بڑھنے لگتی ہے تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے اس ریفیوز میں جو کنفیوزن آتی ہے ایک سٹیج کے اوپر یا تو ہمارا سینٹر انچارج اس سے کہ آپ یہ چیز واپس لے جائیں اس کو ایس پر سپیسیفکیشن کر کے لے کر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے کسان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے چیزوں کو آگے بھی چلانا ہے پھر یہ جو طریقہ کار یہ ہے جس صرف تو سیمپل لیتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ون پرسنٹ مایسٹر زیادہ ہے یا اس کے اندر ون پرسنٹ فورن گرینز زیادہ ہیں تو وہ ٹین پرسنٹ بیکس کی ویمنٹ کرتا ہے انسپیکشن کرتا ہے اور پوری ٹرولی کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے اچھا وہ کلکولیٹ کر لیتا ہے ایک میں کل پڑھ رہا تھا اخبار میں جو ایکسٹرا آپ کی وے کیا جائے گا وہ گیارہ سو گرام گیارہ سو گرام چونکہ گیارہ سو گرام میرے خالے بوری کا وزن ہوگا اور بیٹس جو ہے سو گرام کی ہیں سو کے جی کی ہیں اور دوسری کیا باتیں ہیں بات کرتے ہیں چھوٹی بریک کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی